دوستوں گر آپ بھی روحیت شرما اور ویرات کوہلی کو دنیا کا سب سے خدرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستوں انگلینڈ کی گنبازوں کی روحیت شرما نے اکیلے اڑائی دھجیاں ایک کے بعد ایک ٹوٹ کر پرہار کرتے ہوئے پورا اتحاس روحیت نے پلٹ کر رکھ دیا اور انگلینڈ کے سامنے کھڑا کیا کبھی نہ حاصل کر پانے والا لکش ہے تو آکر کیسے انگلینڈ کو نانی یاد دلاتے ہوئے روحیت بن گئے انگریزوں کے لیے روحیت نے کتنے رنوں کا دیا یوگدان کیسے ان کی دہشت گرد بلے بازی سے ٹیم انڈیا نے کھڑا کر دیا ریکارڈ توڑ لکش ہے ان کی ویس پھوٹک بلے بازی سے لے کر رونگٹے کھڑے کر دینے والے اس مقابلے میں انگلینڈ کی بے درد پٹائی کا پورا ویڈیو اس میچ کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحیت شرما جوز بٹلر اور سوریا میں کون سب سے مہان ٹی ٹوئنٹی بلے باز ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ٹی ٹوئنٹی ویش وکپ میں جس مقابلے کا ہمیں ایک مہینے سے انتظار کر رہے تھے آکر کار وہ گھڑی گویانہ کے میدان پر اب آ چکی تھی جب بھارت اور انگلینڈ ٹاوس کے لیے آمنے سامنے ہوئی انگلینڈ کے کپتان جوز بٹلر نے ٹاوس جیتا اور پہلے بھارتی ٹیم کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا اور خود گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا مقابلہ دیکھنے کے لیے پورا اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا بھارت کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے اس مقابلے میں بھی ویرات کوہلی اور روحیت شرما کی جوڑی میدان پر اتری دونوں بلے باز الگ انداز میں نظر آ رہے تھے وہیں انگلینڈ کی طرف سے پہلے اوپر لے کر آئے ٹیم کے خطرنا گین باز ریس ٹاپلی ان کا سواگت روحیت شرما نے دوسری گین پر قرارہ پرہار کرتے ہوئے شاندار چوکا جڑ کر کیا اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتہ کھولا ٹیم انڈیا کی شروعات شاندار ہو چکی تھی ہر کسی کی نگاہیں روحیت اور کوہلی پر ٹکی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد ٹاپلی نے شاندار گین بازی کی ورات کوہلی کو خوب پریشان کیا بڑی مشکل سے اس اوور میں رن بنا رہے تھے پہلے اوور میں ٹیم انڈیا نے چھہرن بٹور لیا اور ٹیم کو اچھی شروعات دلا دی وہیں انگلینڈ کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک تیز گین باز آفرا آرچر اور آتے ہی انہوں نے اپنی خطرناک گین بازی کا نظارہ دکھانا شروع کر دیا بھارتی بلے بازوں کو ان کے خلاف پرہار کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا بھارتی بلے باز اس اوور میں ایک ایک رن کے لیے ترس رہے تھے انگلینڈ کی گین باز خطرناک گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لیکن تب ہی زوفرا آرچر کے اوور کی انتیم گین پر روہیت شرما نے اپنے بلے کا مو کھولا اور شاندار چوکہ جڑ کر ٹیم انڈیا کے سکور کو دو اوور میں گیارہ رنوں تک پہنچا دیا روہیت ٹیم کے سکور کو دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہے تھے وہیں سٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی ان کی بلے بازی دیکھ کر کافی پروبھاوت ہو رہے تھے انگلینڈ کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر ٹاپلی لیکن اس بار ان کا سواگت ویرات کوہلی نے اپنے انداز میں دوسری ہی گین پر شاندار چھککہ لگا کر کیا اور ٹیم انڈیا کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا کوہلی کا یہ شاندار چھککہ دیکھ کر روہیت شرما بھی خوش ہو گئے اور گراؤنڈ میں ہی تالیاں بجانے لگے لیکن ٹاپلی نے اوور کی چوتھی گین پر اس چھککے کا بدلہ ویرات کوہلی کو کلین بول کر لے لیا اور بھارتی ٹیم کو انیس رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکہ دے دیا ویرات کوہلی کے لیے کیول نورن بنا کر پویلین لوٹ کے بھارتی ٹیم سنکٹ میں نظر آنے لگی اوپنر بلے باز اس میچ میں بھی فلوپ ہو گئے لیکن روہیت شرما ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب ریشب پند آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی ہر کسی کی نگاہیں اب ان دونوں جوڑی پر ٹکی ہوئی تھی بھارتی ٹیم کا اسکور بڑی مشکل سے تین اوور میں اکیس رنوں تک ایک وکیٹ پر پہنچ پایا انگلینڈ کی طرف سے ایک بار پھر چوتھا اوور لے کر آئے وکیٹ کی تلاش میں زوفرا آرچر کوہلی اور پنت سمحل سمحل کر بلے بازی کر رہے تھے ٹیم انڈیا کے اسکور کو دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہے تھے سنگل ڈبل لیے جا رہے تھے سٹیڈیم میں بیٹھے بھارتی پرشن سک بھی نراش نظر آ رہے تھے کوہلی کا وکیٹ گرنے سے بھارتیہ کھیمے میں بھی سنناٹا چھا گیا تھا زوفرا آرچر کے اوور میں بھارتیہ ٹیم نے کیول آٹ رن بنائے بڑی مشکل سے چار اوور میں ٹیم انڈیا کا اسکور 29 رنوں تک پہنچ پایا پانچوہ اوور ایک بار پھر لے کر آئے ٹیم کے لیے ٹاپ لین کا سواگت ایک بار پھر روحید شرما نے دوسری گیند پر اپنا پرچن روپ دکھاتے ہوئے شاندار چوک کا جھڑ کر کیا اور ٹیم کے اسکور کو تیجی سے آگے بڑھایا روحید شرما شاندار بلے بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اپنے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری لے کر چل رہے تھے روحید شرما اس کے بعد بھی رکے نہیں اوور کی چوتھی گیند پر بھی قرارہ پرہار کرتے ہوئے ایک اچھے پارٹنرشپ کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہے تھے چھے اوور میں انگلینڈ کی طرف سے گیند بازی میں بدلاف دیکھنے کو ملا کپتان جوس بٹلر نے پاور پلے کا انتیم اوور بھیگنے کے لیے گین سیم کرن کے ہاتھوں میں تھمائی اور آتی انہوں نے اپنے اوور کی دوسری گیند پر ریشپ پندھ کو پاویلین کا راستہ دکھا کر ٹیم انڈیا کی کمر توڑ دی چالیس رنوں کے ہی اسکور پر بھارت کے دو خطرناک بلے باز پاویلین لوڈ گئے ریشپ پندھ ٹیم کے لیے کیول چار رنوں کا یوگدان دے پائے لیکن کپتان روحید شرمہ اکیلے میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اپنے بلے باز سورے کمار یادب آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی سورے کمار یادب آتے ہی سیم کرن کے اوور کی پانچویں گیند پر شاندار چوکا لگا کر اپنا کھاتا کھولا اور ٹیم انڈیا کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم انڈیا کے سکور کو پاور پلے کے چھے اوور میں چھالیس رنوں تک دو وکٹ پر پہنچا دیا ہر کسی کی نگاہیں اب ان دونوں کھلاڑیوں پر ٹکی ہوئی تھیں کیونکہ بھارت کے دو بلے باز بہت جلد پویلین لوٹ چکے تھے انگلینڈ کی طرف سے ساتھویں اوور میں بھی باولنگ سپیل میں بدلاف دیکھنے کو ملا ٹیم کی طرف سے گیند بازی کرنے آئے آدل رشید لیکن ان کا بھی سواگت کپتان روہت شرما نے تیسری ہی گیند پر قرارہ پرہار کرتے ہوئے شاندار چوک کا جڑ کر کیا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا بھارتی ٹیم کا سکور ساتھ اوور میں دو وکٹ پر پچپن رنوں تک پہنچ گیا یہ دونوں بلے باز پوری طرح سے میدان پر سیٹ ہو چکے تھے سورے کماری آدھو اور روہت شرما گیند بازوں کی دھجیاں اڑا رہے تھے جس طرح سے ٹیم انڈیا کا سکور آگے بڑھ رہا تھا اسے دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ انگلینڈ کے سامنے بھارتی ٹیم بڑی آسانی سے ایک سو اسی سے ایک سو نبی رنوں کا لقش رکھنے میں سکشم رہے گی لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار روہت شرما کی کپتانی میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیت پائے گی یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں جیسا کی آپ کو بتائیں اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا پہلا سمی فائنل میچ افغانستان اور ساؤت افریقہ کے بیچ ترنیداد کے برینڈ ڈارا کرکٹ سٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ کے اندر افغانستان کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے گیارہ دشم لف پانچ اوور کے اندر چھپن رن پر آل آؤٹ ہو کر بنائے حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی ساؤت افریقہ کی ٹیم نے آٹھ دشم لف پانچ کے اندر ایک لکشے کو نو وکٹ کے دم پر اپنے نام کر لیا اور ساؤت افریقہ کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ایسے میں افغانستان کی قراری ہار کے بعد پاکستان کے دگجوں نے افغانستان کا مزاق اڑانے کے ساتھ بھارتی ٹیم کو لے کر بھڑکاؤ بیان جاری کیا ہے جس میں وزیم اکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے دن ساؤت افریقہ کی ٹیم کے خلاف افغانستان کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ حیران ہوں مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہو پا رہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم کا اتنا زیادہ خراب پر درشن سمی فائنل میچ میں کیسے دیکھنے کو ملائے حالانکہ ساؤت افریقہ کی ٹیم نے اس میچ کے اندر تو کافی زیادہ شاندار گین بازی اور بلے بازی کرنے کا کار رہ کیا ہے اس کے چلتے انہیں جیت ملی ہے لیکن افغانستان کی ٹیم کو ان کے گھمن کے چلتے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آکے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی ہار کے بعد اب مجھے لگتا ہے کہ ساؤت افریقہ کی ٹیم کو فائنل میچ میں بھی جیت ملنے والی ہے ایسے میں اب ساؤت افریقہ کے خلاف فائنل میچ کھیلنے والی ٹیم ان سے بچ کر رہے تو وہیں شوئے بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم کے خلاف ساؤت افریقہ کی ٹیم نے اس میچ میں بہتر پردرشن کیا ہے مجھے بلکل بھی یقین نہیں ہو پا رہا ہے کہ اس میچ میں آج کے دن افغانستان کی ٹیم پوری طریقے سے گھٹنے ٹیک تھی ہوئی دکھائی دی گی لیکن آج افغانستان کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد ایک بات تو اس پسٹ ہو چکی ہے کہ اس بار کے ورلڈ کپ میں ساؤت افریقہ کی ٹیم کو کمزور بلکل بھی نہ سمجھا جائے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ساؤت افریقہ کی ٹیم اس بار سمی فائنل کے سفر کو پار کرنے کے ساتھ الگ طریقے سے فائنل میں پہنچ گئی ہے اور سبھی کو بتا دیا ہے کہ یہ ٹیم اس بار چیمپئن بننے کے ارادے سے میدان پر اتری ہے ایسے میں اب باقی ٹیم اب ان سے بچ کر رہے تو وہی شاید افریقی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس ساؤت افریقہ کی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہترین بلے باز اور گینباز موجود ہیں جو آسانی سے کسی بھی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں میرا ماننا ہے کہ ساؤت افریقہ ٹیم کے خلاف افغانستان کی ٹیم کو کسی بھی قیمت پر آج جیت نہیں ملنے والی تھی کیونکہ اس ٹیم نے جس پرکار سے اپنے سٹینڈرڈ کے ذریعے ٹیم کو جیت دلانے کا کار رہ کیا ہے وہ واسطہ میں قابل تحریف ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم اپنے آپ کو تو کافی زیادہ مضبوط سمجھ رہی تھی ایسے میں آج ان کا گھمنڈ توڑ کر ساؤت افریقہ کی ٹیم نے کافی زیادہ بہتر کار رہ کیا ہے اور اب میں ساؤت افریقہ ٹیم کے چیمپئن بننے کی امید بھی کرتا ہوں تو وہیں انجمام الہق نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ساؤت افریقہ کی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہترین برلے باز اور گیند باز موجود ہیں تو دوسری طرف سے افغانستان کی ٹیم کافی زیادہ کمزور تھی لیکن پھر بھی افغانستان کی ٹیم نے یہاں تک کا زفر قائم کیا ہے پرنتو افغانستان کی ٹیم گھمنڈ میں آ چکی ہے ایسے میں ان کے یہاں پر ہارنا کافی زیادہ ضروری بھی تھا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم نے جس پرکار سے بہترین پردرشن اس میچ میں نہیں کیا ہے اس کو دیکھ کر میں حیران ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بار ساؤت افریقہ کی ٹیم صرف فائنل میں نہیں پہنچی ہے بلکہ وہ اس بار چیمپئن بننے کے ارادے سے بھی میدان پر آئی ہے ایسے میں دوسری ٹیم ساؤت افریقہ سے بچ کر رہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے افریقہ کی ٹیم کی ہار کی اصلی وجہ کیا رہی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میچ میں ساؤت افریقہ اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں ساؤت افریقہ کی ٹیم کو شاندار جیت ملی ہے جس کے ساتھ ساؤت افریقہ کی ٹیم پہلی بار فائنل میں پہنچ گئی ہے آپ کو بتا دے اس میچ کے اندر ساؤت افریقہ کی ٹیم نے ٹاؤز ہار کر پہلے گینباز ہی کرتے ہوئے افغانستان کی ٹیم کو گیارہ دشملف پانچ اوور کے اندر چھپن رن پر آل آؤٹ کر دیا اور اب اس کا پیچھا ماتر آٹھ دشملف پانچ اوور کے اندر ایک وکیٹ کھو کر کیا اور اس میچ کو نو وکیٹ سے اپنے نام کر لیا جہاں پر اس میچ میں جیت کے ساتھ ساؤت افریقہ کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے ایسے میں افغانستان کی ہار کے بعد افغانستان کے طالبانی راشچپتی اشرف گھنی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں افغانستان کے طالبانی راشچپتی اشرف گھنی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں افغانستان کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہوں مجھے بلکل بھی یقین نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہماری ٹیم کا اتنا زیادہ خراب پردرشن بڑے میچ میں دیکھنے کو ملائے حالانکہ اس میچ میں ہماری ٹیم کے سامنے ایک مضبوط ٹیم تھی